جینا بھئی الحمدللہ بھی ہم آئے ہیں بھئی شاہ اسماعید شہید دہل بھی رحمت اللہ علی کے دربار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں محمد صفیان بلوگ حالات کچھ یوں ہیں کہ بھئی آج ہم جا رہے ہیں بالاکورٹ میں کوئی ضروری کام ہے تو ہم جا رہے ہیں بالاکورٹ اور اس کے بعد بالاکورٹ میں ایک دو جگہ پر حاضری دینی ہے انشاءاللہ تو اب ہم روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تو نکلتے ہیں بالاکورٹ جاتے وقت راستے میں کئی سارے ایسے مقامات پر گزر ہوا جنہیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور جنہیں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوئے جہان اور یہ ملک پاکستان کتنا ہی خوبصورت جی الحمدللہ ہم جو یہ بالاکورٹ پہنچ چکے تھے اور جو ضروری کام ہم نے کرنا تھا بھئی الحمدللہ وہ ہم نے فینس کر لیا اور اب ہم آیا بھئی یہاں پر ایک مسجد ہے یہاں پر انشاءاللہ زہر کی نماز عطا کریں گے وضو بغیرہ ہم نے کر لیا اور پھر آگئے ایک دو یہاں پر اللہ کے وڑی گزرے ہیں ان کی قبروں پر حاضری دینی ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے اور یہاں پر مسجد کے پاس بہے مسجد کی خیدری سے بھی ہیں سین کچھ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ندی یہاں سے بے رہی ہے کتنی تیز بے رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ تعالیٰ کتنا پیارا موسم ہو رہے ہیں ابھی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کے اندر اور پھر انشاءاللہ ہماری یہاں سے حروانگی ہوتی ہے یہاں بھئی ہم آئے ہیں یہاں پر سید احمد شہید رحمت اللہ کی قبر پر یہاں پر ہم انشاءاللہ حاضر دیتے ہیں فاتحانی کرتے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ آپ کا سلسلہ نصب چھبیس واسطوں سے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے آپ کی ولادت انتیس نومبر ستارہ سو چھاسی بروز پیر بریلی یوپی ہنستان میں ہوئی اور پھر بعد میں سید صاحب نے اٹھارہ سو چھبیس میں حجرت میں قدم رکھا اور اپنی جماعت کے ہمراہ صوبے سرحت کو سکھوں اور انگریزوں کے خلاف اپنا ہیڈکوارٹر بنایا اور اس طرح پانچ سال پانچ ماہ مسلسل جہاد کیا اور آخر کار بالاکوٹ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کفار سے جنگ کرتے ہوئے چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس بروز جمعہ کو شہادت پائی مقبرے کے ایک طرف حضرت سید صاحب کی خطی نسخے کا حقص لگایا گیا ہے جو کہ فارسی میں ہے اور نیچے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جینا بھئی الحمدللہ ابھی ہم آئے ہیں بھئی شاہ اسماعید شہید دہل بھی رحمت اللہ علی کے دربار میں ان کے مقبرے پر تجریف لائے ہیں یہ ان کی ماشا اللہ یہ شاہ محمد اسماعید بھرابط شہادت دنیا 29 اپریل 1779 وہ شہادت دنیا کی جو ہے چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس تو شاہ اسماعید شہید شاہ عبدالغنی کے کلوتے بیٹے تھے اور شاہ علی اللہ محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے شروع میں آپ دسو تدریس سے وابستہ تھے اور سید احمد شہید بریلوی سے بیت کے باہر زندگی احیاء دین عورت بدعات کے لئے وقف کر دی اور آخر کار اٹھارہ سو چھبیس کو سید احمد شہید رحمت اللہ کے ساتھ آپ نے حجرت میں قدم رکھا آخر کار پانچ سال پانچ ماہ عملا جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اپنے امید سید احمد شہید کے ہمرا چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس طرف جو ہے ان کے ساتھ جو اور شہادہ یہاں پر شہید ہوئے تھے یہ ساری ان کی قبریں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو برنظر میں اور ہمیں بھی ان کی راہ پر چلنے کی توفیق اطاف ہونا ہے جیہاں بھئی الحمدللہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اس کے ساتھ شاہ اسمائید شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری ہوئی اور ایک الگ سی روحانی کی فیت وہاں پر محسوس ہوئی چونکہ امت مسلمہ کے ایک عظیم مجاہدین بزرے ہیں اللہ تعالیٰ میں بھی ان کی راہ پر چلنے کی توفیق اسی فرمائے ابھی انشاءاللہ ہم میاں پر حاضر دینے کے بعد واپس نکلے ہیں بالاپورٹ شہر کی طرف اور پھر وہاں سے انشاءاللہ واپس سابنگر کی طرف روانگی کریں گے بھر وہاں سے انشاءاللہ واپس گھر پہنچ چکے تھے اور وہاں پر جو ہم نے شاہ اسمائیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضر دینے کے بعد واپس نکلے کی طرف روانگی کریں گے اور جو حاضری دی تو وہاں پر ماشاءاللہ سے ایک الگ سی روحانی کیفیت تھی یہ میں بیان نہیں کر سکتا جو بندہ وہاں جاتا ہے اسے وہ یہ روحانی کیفیت جو وہاں پر معلوم ہوتی ہے اور اس کو احساس کر سکتا ہے تو میں اس لوگ کو یہی پرینٹ کر رہا ہوں اگر آپ کی ویڈیو پسند نہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا تو ملتے ہیں نئے ویلوگ کے اندر اللہ حافظ ملتے ہیں